اسلام علیکم بسم اللہ علیہ وسلم یہ فروغ چویز جیلوڈ سسسیہز ملک کرتا ہوں آپ صاحب لوگ خیر کریئے اسے ہوں گے آپ کو جو زندگی کا سفر ایکشی طریقے سے گزر رہا ہوگا جیسا کہ آپ کے معلوم میں ہم کافی اکسے سریع سرکے کام کر رہے ہیں اور زیادہ در جو نا وہ ہمارا جو لیندین ہے وہ زیادہ در جو سیل پرچیز ہے وہ چلتی ہی جو نا وہ فیصل ہلز ہوگی چوڑھی مجید صاحب کے انہیں کی تو پروژیکٹس ہیں فیصل ہلز ہوگی بی سیونڈین ہوگئی اس کے لئے وہ ان کا فیصل ٹاؤن ہے فیصل مرگلہ سٹی ہے فیصل ٹاؤن فیسٹو کی پروژیکٹ ان کا ہے پچی ایچس فیسٹو تو یہ سارے پروژیکٹس ہیں آپ کو پتا ہے کہ انٹر لنک کرتے ہیں چوڑھی مجید صاحب کے ساتھ تو انہیں کی ایک پروژیکٹ ہے وہ ہے فیصل ریزڈنشیا فیصل ریزڈنشیا کا نام سنگی کافی کیوریز آنا چکو جاتی ہے کافی لوگ جانا وہ اس کے بارے سے پوچھ سیں ہمیں کال بھی کرتے ہیں سپیشلی جب ہم نے جب کام کیا فیصل ٹاؤن فیسٹو کا تو ہمیں کافی کالز آئیں کہ فیصل ریزڈنشیا میں یہ ہے اس میں یہ پرابلم ہے انہیں نہیں بکے نگال دی ہے ابھی تک جانا فلان انہیں گیا نہیں ہے کافی ساری ایسی سوالات اور پھر اس کے بعد میں نے اس پر ایسی ریزڈنشیا کے اوپر کہ کون سے ایسی حوامل ہیں کون سے ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ فیصل ریزڈنشیا میں کافی پرابلم ہیں اور وہ پرابلم کیا حل ہو سکتی ہیں کیا تو دن مجید صاحب یہ جاندوز کی حصرہ کر رہے ہیں یا پھر وہ جانا ان کی جو صورتحال واقعی جانا وہ جنون ہے اور واقعی وہاں پر مسائل ہیں تو ان ساری چیزوں کے انشاءاللہ جو دیل میں ڈسکس کریں گے لیکن آپ نے ابھی تک میرا چینل نے سبسکرائب کیا تو لازمی سبسکرائب کریں اور جو نئے آنے والے حضرات ہیں ہم کو تو میں نے کہ آپ نے بغیر چینل سبسکرائب کیا ویڈیو نہیں دیکھ نہیں تو باقی ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ فیصل ریزڈنشیا پروجیکٹ جو ہے وہ بیسیکلی چولجی مجید صاحب کہ یہ ہے انڈیوزر لوگ ہیں جو کہ کلائنٹس ہیں جو کی جوپس کرتے ہیں مختلف سیکٹر میں وہ جو نبو چلجی مجید صاحب کے کسی بھی پروجیکٹ کو جب لانچ کرتے ہیں اس پر بہت زیادہ ان کی رییکشن ہوتا ہے اور بہت زیادہ اس کے اوپر وہ انویسمنٹ کرتے ہیں اور بہت زیادہ کونشیس ہوتے ہیں اس کے بارے سے اور نہ صرف پنڈی اسلامباد بلکہ اوورس جو نبو اوورسیس کلائنٹس بھی اور پاکستان کے مختلف علاقوں میں چاہے محسین میں ہو چاہے بلوچستان میں ہو یعنی کہ اوورال پاکستان ہر جگہ سے لوگ انویسمنٹ کرتے ہیں تو فیصل ایزیڈنشیا میں کون سی لوگوں کی شکایات ہیں مطلب اتنی اتھنٹک نام ہونے کے باوجود کون سی ایسی چیزیں ہو چکی ہیں کون سی ایسی بات ہو چکی ہیں جس کی وجہ سے جانا فیصل ایزیڈنشیا اتنا کونٹو بجیل ہے اور اس میں اتنی زیادہ مسائل ہیں تو ابھی میں بہت بتاتا ہوں کہ مین جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ فیصل ایزیڈنشیا میں 50% آف دلینڈ وہ پوزیشن ہے اور 50% آلماست جانا وہ نون پوزیشن ہے جس کی وجہ سے لوگ جانا وہ کافی پریشان ہے وہ تقریباً چار پونچ سال ہو چکے ہیں برگس سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں اور لوگوں نے فائز نہیں ہوئی ہیں اور اس کے ساتھ فیصل ایز بھی ڈیویلپ ہوگی اس کے ساتھ آپ کے فیصل مرگلہ سٹی بھی ڈیویلپ ہوگیا بی سیمتین بھی بن گیا لیکن فیصل ایف آر جانا وہ بہت بری طرح جس سے کہتا ہے کہ نون پوزیشن ایڈیا اور وہ پوزیشن لے لی باہر جو اس میں چیز صاحب اور کیونکہ یہ پوزیشن جانا بیسیکلی لوکیشن بہت زبردست ہے لوکیشن میں اس میں کوئی شرق نہیں ہے کہ اس کی لوکیشن آلٹ کلاس ہے اور اسی ہی وجہ ہے کہ لوگوں نے اس میں انویسمنٹ بھی کی لیکن کون سی ایسی وجہ ہے جس کے وقت یہ اس کی لینڈ ہی پرچیز ہو رہی کیونکہ چوزی مجید صاحب وہ اور ایک مشہور ہے ایک فیمس مجید صاحب کرتے ہیں کہ وہ کسی بھی سیسیٹی کی لینڈ کو کیونکہ اگر آپ دیکھیں بیس سیونٹین بیس سیونٹین ہوگی ایک پروجیکٹ تھا اس میں سینٹر میں بہت بڑا گاؤ تھا وہ انہوں نے سارا تقریباً پرچیز کر کے تو اس کو پوزیشن ایریا میں کنورٹ کر دیا تھا سیمیلر اسلام آباد میں سیڈی اگر سیکٹر سے اس نے کافی دیویلمنٹ کی اور لینڈ کافی کلیر کر آگی لیکن ایف آر میں کیوں اس کی لینڈ کلیر ہو رہی تو یہ چیز ہماری بھی سمجھ سے باہر ہے لیکن ایک چیز ہے کہ شاید جو لوگ مجھے چند لوگ ایسے بھی ملے ہیں پرائم لوگیشن پر ہو آر اور مجھے سوچ کہ یار یہ میں سسر ریٹ پہ دیا تھا تو کیوں نہ میں لوگوں سے پرچیز کر کے یا فائل کینسل کر کے تو دوبارہ نئی برکنگز لے کر آنے کیونکہ صحیح مہنگی برکنگز ہوں اور لوگ دوبارہ مجھے پرچیز کریں تو اگر حال میں اس میں ہمیں اپوز کرنا چاہیے لازمی اپوز کرنا چاہیے اور اس میں ہم جو مجی صاحب بلکل نہیں کھڑے ہوں کہ وہ سرہ سر لوگ ساتھ زیادتی ہے جو ہمارے پلیٹ چاہیے اگر اگر فرض کریں یہ نئی چیز نہیں بھی لے کر آتے اور کوئی مطلب پلان نہیں ہے تو ان کو متوازل پلان دینا چاہیے نہ کہ جرمانے لگا دیں کافی سارے جرمانے بھی لگ چکے ہیں تقریبا سکھ پیٹ سے نیچے جتنی بھی فائز ہیں میں نے تو یہاں بھی بہت بڑا ضرم ہے اگر آپ اس کو ڈیلیور نہیں کر سکتے اگر آپ کو پوسیشن نہیں دے سکتے کسی چیز کو کلیر نہیں کلیر سکتے تو اس پر جرمانے نہیں لگانے چاہیے چاہیے سنگین کی دو تین پوائنٹس ہیں فار کے حوالے سے چاہیے لازمی کلیر کریں تاک کہ اچھا امیجہ برقرار رہے جب تک آپ انصاف کے ساتھ جسٹیفائے کریں لوگوں ساتھ سیلیں گے تو آپ سسٹین کریں گے بڑے بڑے نام آتے بڑے ڈیویلپرز ان کو آمنہ گھتے ہوئے دیکھے مجید صاحب کے لئے میرے خیال مسائل کھڑے ہو جائیں گے تو یہ اگر ایک جانا میں نے بلوگ بنائیا اور جو مسائل ہیں فر کے والے سے تو میں آنے والے دنوں میں فر کی لوکیشن پہ بھی جاؤں گا فر کے جو ڈیلرز ہیں مقام میں ان سے بھی بات کر رہوں گا جو کلائنٹ سے ہم تو انشاءاللہ اس کیمرے کے سامنے لے کر ہوں گا تو انشاءاللہ ملنے کے کسی اور ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال لکھے گئے حافظ